حضرت امام علی علیہ السلام اور بعض دوسرے صحابہ کرام آف صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی ارنی کو قتل کیا اور دوسرا بھکت انسان ہو ہے اے علی تیرے گردن پر تلوار مارے گا عبد الرحمان بل ملچم بی شابان سن چالیس سجری کو شہر کوفہ میں داخل ہوا انہی رمضان سن چالیس سجری کی سہر کو کوفہ کی جامعہ ماجد میں امام علیہ السلام کی آنے کی انتظار کر رہا تھا حضرت امام علیہ السلام انہی رمضان کی شاپ اپنی بیٹیوں و کلسوم کی ہاں مہمان تھے آپ اس رات بیدار رہے اور کئی بار کمرے سے باہر آ کر آسمان کی طرف دے کر فرماتے تھے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہیں مجھے جھوٹ کہا گیا ہے جہیں وہ رات تھے جس نے مجھے شہدت کا وعدہ دیا گیا ہے نماز نے صبح کے لئے آپ کوفہ کی جامعہ ماجد میں داخل ہوئے اور سوئے ہوئے افراد کو نماز کے لئے بیدار کیا عبد الرحمان بل ملچم جو کی پیٹ کے بل سویا ہوا تھا بیدار کیا اور اسے نماز پڑھنے کو کہا جب آپ مہراب میں داخل ہوئے اور نماز شروع کی تو پہلے سجدے سے ابھی سر اٹھا ہی رہے تھے کہ شباس بن بجرن شمشیر سے حمل کیا مگر وہ مہراب کے تاق کو جا لگی اور اس کے بعد عبد الرحمان بن ملچم نے اپنی شمشیر سے حضرت امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر حمل کیا اور آپ کا سر سجدے کی جگہ ماتھے تک زخمی ہو گیا حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور پھر آپ علیہ السلام نے سورہ تحقی اس آیت کی تلاوت فرمائیں ہم نے تم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور اس خاک میں واپس پر اٹھا دیں گے اور پھر اس خاک سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے یہ وہی وعدہ تھا جو خدا اور اس کے رسول نے میرے ساتھ کیا تھا حضرت امام علی علیہ السلام کی صلاح میں نماز پڑھانے کی قور نہیں رکھتے تھے اس لئے اپنے فرزند امام حسن مجتباہ علیہ السلام سے نماز جماعت کو جاری رکھنے کو کہا اور خود بیٹھ کر نماز ادا کی جب عبد الرحمن بن مرجم نے سر مبارک حتیلی علیہ السلام پر شمشیر ماری تو زبین لرس گئی دریا کے موجہ تھم گئی اور آسمان متضدل ہوا کوفہ مسجد کے دروازہ آفاس میں ٹکرائے آسمانی فرشتوں کے صدایہ بھلند ہوئی کالی گھٹھا چھا گئے اسی طرح کی زبین دیرہ تار ہو گئی اور جبریل امین نے صدا دی اور ہر کسی نے صدا کو سنا وہ کہہ رہا تھا خدا کی قسم ارکان ہدایت مدہم ہو گئے ایل منعوت کے چمک کے ستارے کو خاموش کیا گیا اور پرہزگاری کی علامت کو مٹایا گیا اور علوت الوسکہ کو کاٹا گیا اور رسول خدا کیب نے ہم کو شہید کیا گیا سید الوسیہ علیہ مرتضیٰ کو شہید کیا گیا انہیں شکید ترین شکیب نے ملچم نے شہید کر دیا آپ نے اپنی مبارک کو اور پور برکہ زندگی کے برکل آخر لمحات میں فرمایا میں تمہیں اور جس تک میری نصیت پہنچ رہی ہے تک کہ وہاں پرہزگاری اور اپنے قوم میں نظر و ضبط قائم کرنے کی حصیت کرتا ہوں یتیموں کا خیر رکھو پڑوسویں کے ساتھ نیکی کرو پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اس قطر پڑوسویں کے بارے میں نصیت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ گبان ہونے لگا کہ پڑوسویں بھی غرصے میں شریک ہوں گے قرآن سے دوری اقتیار نہ کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائے نماز کو ہمیت دو کہ نماز دین کا ستون ہے سیت امام علیہ علیہ السلام اپنے زندگی کے آخر لمحات میں بھی لوگوں کی صلاح و سادت کی طرف متوجہ تھے انہوں نے اپنے بیٹوں عزیزوں اور تمام مسلمانوں سے استرازی وصیت کا ذکر فرمایا آپ علیہ السلام کہہ رہا ہوں و کرم اور مساوات پسندی کا عالم یہ تھا کہ آپ آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے ہنسو جاری ہے تو آپ کو اس پر بھی رحمہ گیا آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو عدیت فرمایا کہ یہ ہمارا قیدی ہے لیو کچھ خود کھانا ہوگا اسے بھی کھلانا اگر میں سے اجاب ہو گیا تو مجھے اکتیار ہے کہ چاہے اسے سزا دوں جا معاف کر دوں اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور آپ نے اسے انتقام لینا چاہو تو اسے ایک ہین ضرب لگانا کیونکہ اس نے مجھے ایک ہین ضرب لگائی ہے اور ہرکس اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کرنا کیونکہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے حضرت امام علیہ السلام دو روز تک بستر بیماری پر کرب اور بیچینی کے ساتھ کروٹے بدلتے رہے آخر کار زہر کا سر جسم میں فیل گیا اور ایک ہی رمضان کو نمات صبح کے وقت آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی حضرت امام علیہ السلام نے امام حسین و حسین علیہ السلام کو اکری وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے تابوت میں رکھ کر گھر سے اس طرح لے چلنا کی تابوت کے پچھلے حصے کو کوتھ اٹھانا اور اگلہ حصہ جناب جبرائیل علمہ قائل اٹھائیں گے اور پھر مجھے نجب اشرف ملے جانا وہاں تمہیں ایک سپید رنگ کا چمکتا ہوا پتر نظر آئے گا اور اسی جگہ قبر کھو دنا تو تمہیں ایک تکتی ملے گی تم مجھے وہیں دفن کر دینا اس لکڑی کی تکتی پر تحریر تھا کہ یہ قبر حضرت نو علیہ السلام نے علی بن عبی طالب علیہ السلام کے لئے بنایا ہے